آج صدر ملکت نے جو خط لکھا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کیا پابند ہوں گے ملاقات کے کیا ان کی طرف سے جواب آنا چاہیے اور جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب کنونس کر سکتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ آپ نوے دن کے اندر یہ الیکشن کروائیں دیکھیں یہ صدر صاحب کی کنونس کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو کانسٹیٹوشن کی کمانڈ ہے اگر آپ آرٹیکل 48 کو دیکھیں تو اس میں صدر صاحب نے اسمبلی تعلیر کرنے کے فوراں بعد جو پہلا کام کرنا ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیڑھ دی لیا ہے الیکشن کے لیے اب یہ صدر صاحب کی ایک آئینی ذمہ داری ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے اس سسلے میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور خط میں انہوں نے ان کو بقاعدہ دعوت دی ہے کہ آئیں ہم بیٹھ کر اس کے اوپر مشاورت کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی جب کی پی کے اور پنجاب کی انتخابات کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کی تھی صدر پاکستان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے بننا اس لئے چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے کہ ان کا ذہن کیا کہتا ہے اور اس کے بعد پھر کون سی ڈیڑھ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر تو الیکشن ایٹ کے تحت جو نہیں ترمیم کی گئی ہے یا جب قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کی گیر دینی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایکٹ جو ہے وہ آئین کی جو کمانڈ ہے اس کو ڈومینٹ نہیں کر سکتا کونسٹیٹوشن جو ہے وہ سپر لیٹیو لیجسٹیشن ہے جبکہ ایکٹ جو ہے وہ سب آرڈینٹیو لیجسٹیشن کہہ راتی ہے تو صدر پاکستان ظاہر ہے انہوں نے خط لکھا ایک آئینی ذمہ داری نبانے کے لیے آج کا دن تو گزر گیا تو فخر صاحب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل کی شک پانچ کا حوالہ دیا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کا یہ آرٹیکل اور یہ شک ابھی بھی زیادہ طاقتور ہے اور اس کے مطابق صدر کو اختیار حاصل ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا دیکھیں اگر صدر صاحب اپنا کوئی آئینی کام نہیں کریں گے تو صدر صاحب آئین کی خلاف وردی کے ملتقیب ہوں گے اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اگر صدر صاحب کے ساتھ اس معاملے پر مشاہد نہیں کریں گے تو پھر چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ بھی اسی آئین کے تحت ان کا عوضہ آتا ہے ان کے اوپر بھی آئین کی کمانڈ جو ہے آئین کا حکم جو ہے وہ اسی طرح سے لاغو ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی ذاتی معاملات دسکس کرنے کے لئے نہیں برایا جا رہا ہے عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے ملک کے اندر سیاسی استحقام معاشی استحقام کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو چیف الیکشن کمیشنر کو صدر صاحب کو کوئی جواب دینا ہوگا ہے ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا ہوگا کیونکہ یہ ایک پروسس ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور یہ پروسس جو ہے وہ صدر پاکستان کو آئین کے مطابق کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ صدر پاکستان کو وزیراعظم کی جانب سے اسیمبلیاں تحریر کرنے کی سمبری محصول ہوئی صدر صاحب نے آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت اسیمبلیاں تحریر کر دی وقت سے پہلے تحریر کر دی نوے دن کا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ شروع ہو گیا اب جو دوسرا کام صدر پاکستان نے کرنا ہے وہ الیکشن کی ڈیڑ دینا ہے یہ اٹھتا آئی نہیں ٹھیک ہے آپ دو اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں پہشیر تروائیوں میں آزادی کر دیئے جو شکوش کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے